پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے بچوں آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اردو جماعت حفظم بچوں ہم نے سبق سائنس اور جنگ کے پہلے دو پیراگراف پڑھے تھے اب آج اس کے آگے ہم پڑھیں گے چلو شروع کرتے ہیں تلواروں نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جنگیں ختم ہوتی تھیں لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گناہ زیادہ ہے ایک بم کہیں میل کے رقبے میں امارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کہیں موالک شدید بمباری کی وجہ سے شدید یعنی سخت بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے اگر سائنس نے ایک خطرناک بام اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہیں پھیلتی بچو پرانے طریقے کے ہتھیاروں سے لڑائی میں بہت سی انسانی جانے ختم ہوئی تھی لیکن دوسری جنگ عظیم میں شدید بمباری کی وجہ سے صدید جانی اور مالی نقصان ہوا افغانستان اور عراق پر بمباری کے سبب بھی لاکھوں بے گناہ انسان مارے گئے یہ سب تباہی اس تباہ کن اصلاح کا نتیجہ ہے جو سائنس کی ایجادات کو گلت طریقے سے استعمال کرنے سے سامنے آیا سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بام اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہے زہریلی گیسوں کے ایجاد بھی تباہ کن ہے ان باموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی تاکہ چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے جانبان میں ایٹم بام گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی لیکن جدید ایٹم اور ایڈروجن بام اور دیگر خطرناک خطیار پہلے کے مقابل میں کہی گنا محلک اور خطرناک ہیں دنیا کے کہی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بام ہیں ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی باموں کی بجائے خوفناف ایڈروجن باموں کا استعمال ہوگا جسے تمام دنیا آکے دہکتے ہوئے شولوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مٹ جائے گا بچو آئیٹم بام ہیڈروجن بام زہریلی گیسے پوری دنیا کو صرف چاند سیکنڈ میں تباہ کر سکتی ہے ان باموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی تاکہ چاند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے دوسری جنگ عظیم میں جامپان میں جو تباہی ہوئی وہ تو ہمارے سامنے ہے جامپان کے دو شہروں ہیروشما اور ناغر ساکی کو کیسے بلایا جا سکتا ہے جہاں آئیٹم بام گرے آئیٹم بام گرا کر ہزار لوگ ہزار لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تاب سے آج تک سکسٹ سکس بارس گزر گئے لیکن اب بھی وہاں لولے لنگڑے اور اندھی لوگ پائدہ ہو رہے ہیں اسی سائنسی ہیتھیار نے ان شہروں میں بہت تباہی مچائی ہے امارتیں گر گئی پرندے درخت جل گئے اور زمین ذرکیز ہونے کے باوجود بنجر بن کر رہے گئی جو مسائب لوگوں پر نازل ہوئے اس کو تصویر سے ہی اس کے تصور سے ہی ہمارے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بچو لیکن اب اس کے مقابلے میں زیادہ محلق اور خطرنا قسم کا جنگی سامان ایجاد ہوا ہے اور دنیا کے کہیں مالک کے پاس آئیٹم اصلہ موجود ہے اس لئے اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو دنیا راہ کا ڈیر بن جائے گی اور انسانی تحذیب و تمندن مٹ کر رہ جائے گا بچو آج کے لئے اتنا ہی کافی کل انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ